ہلو میں اروند ماتھور اسوسیٹ پروفیسر ان فیزکس کامنڈ ایم اس کالج بی کنیر آج ہم الیکٹرونکس کا فوتھ یونٹ جس میں نمبر سسٹمز ہیں وہ پڑھیں گے نمبر سسٹمز ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو وستو کو گننے کے لیے ہمیں کچھ ایک نمبر سسٹم چاہیے ہوتا ہے اور یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کیسے چیزوں کو گن سکتے ہیں ایک رسک کے اندر ڈیجٹ ہے کہ ایک ڈیجٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمیں نمبر سسٹم چاہیے اور ہمیں سب سے زیادہ جو سب سے جو کومن انسپ ہے وہ ڈیسیمل نمبر سسٹم ہے اس نے بہت ساری پرابلمز کو سالف کیا تھا مگر جیسے جیسے مشینوں کا عوشکار ہوا تو یہ ڈیسیمل سسٹم اس میں الاغو نہیں ہوتا تو پھر میتھمیٹیش نے ایک الگ سسٹم ڈیبلپمنٹ کیا اور اس کو الگ الگ میں تو ہم اپس تین طرح کے اور ڈیسیمل کے علاوہ تین طرح کے اور ڈیسیمل سسٹم ہوتے ہیں جس کو ہم بائنری آکٹل اور ہکسا ڈیسیمل سسٹم کہتے ہیں جو ہم مشینوں میں آتھات کمپیوٹرز میں لاغو کرتے ہیں اور یہ الگ الگ چیزوں کے گننے کے مقام آتا ہے سب سے پہلے تو میں دیکھتا ہوں کہ ہم اپس ڈیسیمل نمبر سسٹم ہے جو ہمارا بہت کومن ہے جو ہم آج دن یوز کرتے ہیں اور اس میں ہمیں پتا ہے کیونکہ یہ ڈیسیمل سسٹم ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کا جو بیس ہے وہ ٹین ہے تو بیس ٹین کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر نو دس انڈپینڈنٹ ڈیجٹس ہیں جس کی تب ہی اس کا بیس ٹین ہے جیسے زیرو سے لے کر زیرو وان ٹو تری فور فائی سکس سیون ایٹ اور نائن یہ دس انڈپینڈنٹ جب یہ ختم ہو جاتے ہیں یہ نمبر تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دو ڈیجٹ میں چلے جاتے ہیں یعنی پہلا پہلا زیرو کے بعد پہلا پہلا لے کے پھر وان وان لکھتے ہیں اور ایسے ہم وان زیرو لکھتے ہیں پھر وان 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 ٹو ایسے لے کر ہم دس سے لے کر انیس تک جاتے ہیں جب انیس ختم ہو جاتا ہے تو اس کا سیکنڈ ڈویجٹ اور یہ ٹو اس طرح ہم نین یا نوے تک نائن ٹی نائن تک جاتے ہیں جب نائن ٹی نائن یعنی سارے دو ڈیسیمل پلیسز ختم ہو جاتے ہیں تو ہم تیسرے میں جاتے ہیں ایسے کر کے ہم وان زیرو زیرو اور ایسے ہم چلتے ہیں اور نائن 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 تک آتے ہیں جب نائن 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 آ جاتا ہے تو ہم اس کو پھر چوتے دی ایسے سسٹم ہم نمبر سسٹم لکھتے رہتے ہیں یعنی ہم اگر دس کے پار زیرو دس کے پار وان دس کے پار دو اس حساب سے نمبر کو لکھتے ہیں اور اگر یہ تو انٹیجر پارٹ ہے مگر اگر ہمیں فریکشن لکھنا ہوں تو میں دس کے پار مائنس وان دس کے پار مائنس ٹو اور اس طرح سے ہم اس کو نمبر کو لکھتے رہتے ہیں اور یہ نمبر آگے بڑھتے رہتے ہیں اس کے بعد جو نمبر سسٹم کا جو عوشکار ہوا وہ ہے بائنری نمبر سسٹم بائنری نمبر سسٹم جارج بول نے کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں ایسا ایک سسٹم بناتا ہوں جس میں زیرو اور وان ہی ہوں تو یہ بائنری نمبر سسٹم اس میں مطلب دو ہی نمبر ہیں تو اگر دو ہی انڈیپینڈنٹ نمبر ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں بیس ٹین اس کا ریڈکس بیس ٹین ہے اور اس میں زیرو اور وان ہوتے ہیں اور اس کا جو پروسیجر ہے وہ لکھنے کا طریقہ ویسا کا ویسا ہی ہے جیسے ہم ڈیسیمل نمبر سسٹم میں یوز کرتے ہیں یعنی یہ دو نمبر ختم ہو گئے اس کے بعد ہمیں اگر تیسرا نمبر لکھنا ہو تو ون اور زیرو لکھیں گے پھر اس کے بعد ون ون لکھیں گے ایسے ون ون کے بعد نمبر ختم ہو گیا تو ہم تیسرے میں چلے جائیں گے تو ون زیرو ون زیرو ون 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 زیرو اور ون 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 جب ون ون بھی پورا آجاتا تو ہم چوتھے میں چلے جائیں گے ایسے نمبر ہم لکھتے رہیں گے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نمبر ہیں یہ نمبر ہمیں آگے تب تک لکھیں جیسے ٹو پریسٹo پار زیرو ٹورسٹو پار ون مگر پہلے کا نمبر two raised to power zero کا two raised to power one اور so on اور اگر میں کو fractional part لکھنا ہو تو two raised to minus one minus two raised to minus two and two raised to minus three اور ایسے ایسے سارے ہم نمبر لکھ رہے ہیں اب binary digit کو ہم short form میں bit کہتے ہیں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے میں یہ ایک decimal place کا substitute ہے جیسے ہم decimal places میں 10 raised to power n کا ایک نمبر سسٹم لکھتے تھے اسی طرح decimal places میں وہ two raised to power of two ہو جائے گا used in minus اب اس میں ہم یہ مانتے ہیں کہ جو سب سے right میں جو نظام ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں lowest significant digit اور جو سب سے left میں جو نمبر ہے اس کو ہم most significant digit کہتے ہیں اور ایسے ہی bit کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہم اپس کچھ notations ہوتے ہیں جو ہم computer language میں کام لیتے ہیں اور یہ سسٹم ہے کہ چار bit ہے تو اس کو ہم nibble کہتے ہیں آن bit ہے تو اس کو ہم ایک bite بولتے ہیں 16 bit ہیں تو ہم اس کو word بولتے ہیں 32 bits ہیں تو double word ہوتے ہیں اور 64 اسی طرح ہمارے آج کل 32 bit computers 64 bit computers ہوتے ہیں اچھا اس کے example ہم جانتے ہیں کہ specify the base 10 اب ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہمارے پاس کوئی نمبر ہیں تو ہم جیسے ایک zero ایک لکھ دیں تو یہ میرے کو پتہ نہیں رہتا کہ میں نے اس کو base two میں لکھا ہے یا base ten میں لکھا ہے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب نمبر لکھتے ہیں تو اس کے نیچے سبسکرٹ میں اس کا base لکھ دیتا ہے جیسے one zero one کی نیچے میں two لکھ دوں گا اور one zero one کی نیچے ten لکھ دوں گا تو میں کوئی specify ہو جائے گا کہ جو one zero one two ہے وہ base two میں one zero one جو نمبر ten ہے وہ اور اگر میں اس کا conversion کروں تو one zero one base two میں تو five کے برابر ہوتا ہے اور one zero one جو ten ہے وہ ایک سو hundred and one الگ الگ آپ اس کا calculation دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کو two raised to power zero plus zero into two raised to power into one تو پھر zero پھر ایسے کر کے جو بھی نمبر ہیں وہ میں one into پہ کیا کہ one پہ two raised to power zero two raised to power one two raised to power two کر کے میں نے یہ نکالا تو یہ five آ گیا ایسے ہی ten raised to power one zero ten raised to power one اور تو اب یہ ہے کہ advantage یہ تو ہمارے پر نمبر سسٹمز ہیں ان کا ہم conversions دیکھیں گے advantage بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس binary number system کا advantage یہ ہے کہ ہمارے کو نمبر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس جو represent ہمارے کو یہ present پتہ لگتا ہے کہ signal present ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو zero ہے اور signal present ہے تو یہ اگر یہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ circuit اگر on ہے تو one ہے اور اگر circuit off ہے تو zero ہے تو یہ ہمارے پاس binary number system کا بات اپی ہوگی سب سے پہلے تو میں decimal number کو binary number میں conversion سیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس کوئی decimal number system ہے تو اس کو ہم binary number میں کیسے کریں تو اس کا ایک سیدھا سا ایک procedure ہے کہ جو آپ کو پاس decimal number system ہے اس کو ہم by 2 سے divide کرو اور جو remainder اس کا جو 2 سے divide کرنے کے بعد جو remainder بچتا ہے اس کو ایک side میں لکھ دو اور اس number کو ہم تب تک divide کرتے چلیں جب تک کی وہ zero نہیں آجاتا جب تک number greater than zero ہے تب تک ہم اس کو divide کرتے رہے اور پھر جو ہمارے پاس جو remainder آ رہے ہیں اس کو اگر میں reverse order میں لکھوں تو وہ binary number system ہو جاتا ہے اس کا جو fractional part ہے اگر جو two کے بعد point آتا ہے تو point کو integer بنانے کے لیے میں اس کو 2 سے multiply کرتا ہوں اور point کے اس side جو number ہے اس کو میں الگ سے array میں لکھ دیتا ہوں تو یہ یہ دونوں کو کرنے کے دکھا دیتا ہوں suppose 2310 کو میں اس کا equivalent binary number لکھنا چاہتا ہوں تو ہم اس میں 23 کو 2 سے تب تک divide کرتے رہیں گی اور اس remainder ہے جیسے میں نے 23 کو 2 سے divide کیا تو 2 پورا پورا by 11 میں جاتا ہے اس کے بعد 11 سے 22 ہو جاتا ہے 22 کے بعد اس کا 11 کو میں پھر 2 سے divide کروں تو پانچ 10 ہو گیا اور پھر ایک remainder ایسے میں نے اس کو تب تک divide کرتا رہا جب تک کی zero نہیں آگیا جب zero آگیا اور پھر ہم نے zero سے divide کر دیا تو remainder one آگیا اور پھر میں اس کو الٹی کی طرف لکھوں یعنی 10111 تو 23 کا ڈائنی بینری ایکولیٹ 210111 ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو اس اس ایک نکالنے کا طریقہ ہے اگر فریکشنل پارٹ ہے تو میں فریکشنل پارٹ سپوز 0.65625 کو میں اس کا binary number کا نکالنا چاہتا ہوں تو میں اس کو 2 سے multiply کرا تو 1.31250 آگیا تو اس کا جو point کی اس سائٹ جو number ہے اس کو میں الگ لکھتا ہوں 1 آگیا اور اسی باقی کو بچا point 13250 اس کو میں نے پھر سے 2 سے بنا اب اس کے بعد zero ہی آگیا point کی ادھر کا جو سنکھیا ہے وہ zero ہے اس کو میں جب تک جتے digits میں نکالنا چاہتا ہوں وہ لکھوں گا اور اس کو جب میں اس کو لکھوں گا تو اس کو right to left کس ساتھ لکھوں گا یعنی اس کو لکھوں گا point one zero one zero one یہ اس کا equivalent ہے اس کا میں نے تھوڑا سا آپ کو اور specify کرنے کے لئے اس کو table کے form میں لکھ دیا اس کا carry کیا آتا ہے تو میں نے اس کو carry کر دیا اور carry zero ہو گیا اس time پہ تو اس کا جو binary distance آ جائے گا تو یہ ہو اگر اپنے پاس ایک number ہے جس میں integer part بھی ہے plus binary part بھی ہے تو اس کو کرنے کے لئے پہلے میں integer part کو کرتا ہوں تو میں نے integer part کو لگاتار دو سے divide کیا اور اس کا integer پہن zero one zero one آ گیا یہ simple اس کو دو سے divide کیا پانچ آیا کوئی بھی reminder نہیں بچا اور ایسے میں نے لکھے جب تک کہ یہ zero نہیں آ گیا میں نے اس دو سے ملٹیپلائی کرتا رہا اور پھر ٹوٹل جو number ہے اس کو اس روپ میں لکھ سکتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ہے decimal to binary conversion اسی طرح ہے اس کا میں نے فرسٹ جو 10 ڈیجٹس ہیں ان کو چار پیٹ میں جانگا جنرل ہم لکھنا چاہتے ہیں تو فرسٹ 10 ڈیجٹس کو ہم کیسے اس کو نکال سکتے ہیں یہ ہے میں نے اس کو 10 number تک لکھ دیا تو یہ آپ اس کو تھوڑا سا کر کے دیکھ لیجئے گا آپ کو مل جائے گا اس کے بعد ہے کہ binary to decimal کرنے اب یہ تو اپنے پاس ایک number اپنے کو decimal to binary کر دیا اب ہمارے پاس کوئی binary number ہے تو اس کو decimal میں کیسے ہوا ہے ہمارے پاس کوئی number ہے تو ہر ایک bit جیسے one zero one میں تین bit ہے تو one کیوں میں two zero two two zero one two zero two سے left hand side سے لکھوں گا اور اس کو جو بھی number آئے گا اس کو ایڈ انسانوں کو ایڈ کر کے total اب جیسے میرے پاس one zero zero one one zero number ہے تو میں اس کو اس کا decimal equal to سب سے جو right hand side والا جو number ہے وہ two zero zero ہے وہ اس کے two raise to zero کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد zero ہے تو میں zero into two raise to zero into one into two raise to one پھر اس کو one number ہے one into two raise to three اور چار میں پھر چوتے میں two raise to zero اور اس کو ایڈ کروں گا تو میرے پاس یہ six آ جائے گا اسی طرح اگر یہ میرے پاس دونوں نمبر ہیں فریکشنل اور پوائنٹ تو پوائنٹ کے ادھر تو میں two raise to one two raise to two two raise to three چلوں گا اور یہاں پہ دوسری سائٹ میں جاؤں گا two raise to minus one two raise to minus two اور so on اور اس کو لکھنے کے بعد ہم اس کو جت سے زیادہ decimal جتے تو اس کا سمپل سا مطلب ہے کہ پہلا نمبر کا تو base two raise to zero کیونکہ اس کا decimal to binary ہے یہ binary to decimal ہے اس لئے پہلا base zero ہو جو نمبر جو ڈیجٹ ہے اس سے ہم اس کو multiply کریں گے اور total نمبر کو نکالنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد ایک جو دوسرا نمبر سسٹم ہے اس کو میں octal نمبر سسٹم بولتا ہوں octal سے آپ جانتے ہیں کہ octal کا مطلب آٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر آٹھ انڈپینڈنٹ ڈیجٹس ہوں گے آٹھ انڈپینڈنٹ ڈیجٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر zero one two three four five six اور seven یہ آٹھ ہے اور جیسے ہی یہ ساتھ ختم ہو جائے گا جو zero one two three four five six seven یہ ہمارے پاس آٹھ ڈیجٹس آ گئیں octal نمبر سسٹم ہو گیا octal نمبر سسٹم میں یہ دھیان رکھئے گا جیسے octal ہے آٹھ ہے تو اس کے اندر آٹھ نہیں آئے گا اس میں وہ صرف ساتھ ڈیجٹس آئیں گے کیونکہ ایک zero کو بھی ہم ملاتے ہیں تو اب اس کے بعد جیسے یہ ختم ہو گیا اس کے بعد جو نیکس دس نمبر آئیں گے وہ جیسی ہم نے کہا کہ one zero one 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 two اور یہ one seven تک آئے گا one seven کے بعد پھر سارے نمبر ختم ہو گئے تو وہ two میں ایسے کر کے جب seven seven آئے گا سب ختم ہو گئے تو اس کے بعد ہم اس کو three ڈیجٹس میں جائیں گے اور یہ نمبر لکھتے رہیں گے اور اس کا place values کیا ہو جائے گا eight is to eight raised to zero eight raised to one eight raised to two and so on for the integer part کے لئے اور اب ڈیجر فریکشن آئے گا تو eight raised to minus one eight raised to minus two اور ایسے کرتے رہیں اب سب سے پہلے تو وہی decimal two octal جیسے ہم نے binary میں کیا تھا پہلے ہم نے اس کو دو سی divide کیا تھا یہ octal نمبر ہے اس کو ہم eight certified کریں گے اور remainder پھر ایک left hand side میں لکھ دیں گے اور پھر remainder اس کو اگر الٹا پڑیں گے تو وہ octal number system ہو جائے گا fractional part کے لئے جیسے ہی procedure ویسے کا ویسے ہی ہے اس کو ہم fractional part کو eight سے multiply کریں گے اور اس کا جو ڈیجے point سے پہلے جو نمبر ہے اس کو ہم الگ لکھتے رہیں گے اور سیدھے سے چلیں گے تو top to bottom لکھیں گے تو جیسے ہم نے اس کو میں بتایا convert 274 to octal تو وہ ہی اس کو eight سے divide کیا تیز ساتھ remainder آیا میں نے اس کو remainder کو ادھر لکھ دیا اور جب اس کو میں نے جب تک یہ نہیں کریں گے جب تک ہی وہ zero سے divide zero نہیں آجاتا آٹھ تین میں جاتا نہیں ہے zero بار پھر آٹھ کو zero سے divide کریں گے تو اس میں remainder تین آئے گا تو three six seven یہ ہمیں پس remainder آتا رہے گا اور اس کو remainder ہم ساروں کو الٹا لکھیں گے تو یہ three six seven octal number ہو جائے گا اور اسی طرح اگر fractional part کو میں convert کرنا چاہوں گا تو اس کو eight سے multiply کروں گا point سے پہلے کا جو number ہے وہ حیلق لکھتا رہوں گا اور اس کو الٹا چلوں گا تو یہ ہمارے پس اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں point five four ہو جائے گا octal two is octal اب ایسی طرح اگر بے پاس ایک number ہے جس میں ہم دونوں ہی part ہیں جس میں دونوں part ہیں integer part بھی ہے اور fractional part بھی ہے تو پہلے integral part کو eight سے ڈیوائیڈ کرتے ہوئے لکھوں گا اور اس کو تیر اور یہ ہمارے پاس bottom to top پڑھوں گا fractional part کو میں eight سے multiply کروں گا اس کا جو remainder ہے میں الگ سے لکھتا رہا ہوں گا اور یہ آپ کے پاس total legit conversion آ جائے گا یہ اپنے پاس octal to decimal to octal اسی طرح octal to decimal conversion جیسے ہم نے place values کا کیا تھا place value one two three پہلا left right hand side place value least significant figure place value eight zero ہو جائے گی eight one eight two eight is to power zero eight is to power one eight is to power two اور ایسے کر کے میں اس کے ساتھ جو numberیں اس سے multiply کروں گا سب numbers کو ایڈ کر دوں گا اور جو number آئے گا وہ محبس ویسے ہو جائے گا ایسے ہی octal to binary same method ہے جیسے ہی یہ decimal of fraction parts ویسے ہی ویسے ہی conversion ہو جائے گا تو procedure ہوئی ہے eight is to power one اور اس میں minus one تو میں نے دونوں آپ کو ایک example سے بتا دیئے اب simple سی بات ہے octal to binary conversion کیسے ہوگا octal division میں binary number کو میں تین ڈیجٹس کے روپ میں لکھوں گا جیسے zero ہے میں اس کو zero 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 لکھوں گا اس کو یعنی تین bit کے روپ میں ایک نمبر octal کے لئے لکھوں گا اور octal اور binary numbers میں اس کو تین کا set بناوں گا جیسے three three octal zero one 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 اور اس کو simple سی اسی order میں لکھ دوں گا ایسے ہی ساتھ کا لکھوں گا اور اس کے لئے میں نے ایک short form میں ڈیبل بنا دی ہے اس ٹیبل سے ہم octal zero zero one octal جو ڈیجٹ نمبر آیا octal میں اس کی جگہ وہ تین bit کا set لکھ دیجے اور octal to binary conversion ہو جائے گا اور یہ ہمارا پاس سارا ڈیجٹس ہے سیمپل نمبر ہے اس کی جگہ وہ نمبر لکھ دیجے اس کے بعد ایک تیسرا جو ہے وہ نمبر سسٹم ہے اس کا بے سولہ ہے اس میں تین آئیں گے وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھ لیں گے لیکن تین آئیں گے موسیقی